ایک پانک دو پانک تین پانک یلو بیٹا میمان کو روٹی دے کے ہو اب بھائی یہ آلو کو گن لو گنوں میں دیکھ کیا اسلام علیکم انکل جی علیکم اسلام ابو نے آپ کے لیے روٹی بھیجی آئے بیٹا آپ نے خامقہ تکلیف کیا روٹی کی کیا ضرورت اچھا روٹی کی ضرورت نہیں تھی میں واپس لے جاتا ہوں رکو بیٹا بیٹا لے تو بس اب کھا لیتا ہوں اچھا کھا لے نا یہ لیں کھائیں کھائیں روٹی کھائیں آتے آتے تھا گیا ہوں نا پانی مائے پی لیتا ہوں سالن تو اچھا ہے امی نے بنایا ہوگا نا امی کیا تو صرف نام ہے سالن روٹی تو ابو بناتے ہیں آپ کے ابو تو صرف سالن بناتے ہیں میں تو سالن روٹی بھی پکاتا ہوں برطن بھی خود دھوتا ہوں پہلے تو جو بھی مہمان آتا تھا کچھ نہ کچھ لے کے آتا تھا پتہ نہیں یہ بھی کچھ لیا ہوگا کہ نہیں پوچھ لیتا ہوں مکل جی یہاں تو جو بھی مہمان آتا ہے کچھ نہ کچھ لے کے آتا ہے آپ کچھ نہیں لائے لائے ہوں نا بیٹا لائے ہوں موبیل چارج کرنے کے لیے مجھے پہلا ہی پتہ تھا بڑھا شکل سے ہی کنجوس لگتا ہے کچھ نہیں لائے ہوگا اچھے پڑا یہ پتہ ہو تعلیم آپ نے کہاں تک حاصل کی ہے انکل جی تعلیم ایک زیور ہے بلکل اور زیور مرد پر حرام ہے اس لئے ہمیں زیور سے دور ہیں بس بیٹا میں نے کھانا کھا لیا ہے یہ اب لے جاؤ انکل جی یہ ایک روٹی تو ابھی بچی ہوئی ہے یہ بھی تو کھائے نا بس میرا پیٹ پھول ہو گیا میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے ہمڑھے سارے ہم بیٹا محمان چلا گیا جی ابو جی چلا گیا ابو جی ایک بات تو بتائیں جو بھی محمان آتا ہے روٹیاں صرف دو کھاتا ہے پھر آپ ہر محمان کے لیے تین روٹیاں کیوں بھیجتے ہیں ہر بار یہ تیسری روٹی بچ جاتی ہے تو بیٹا جی جو دو روٹی ہوتی ہیں وہ ہوتی ہے محمان کے لیے جو تیسری روٹی ہوتی ہے وہ ہماری عزت کے لیے ہوتی ہے تیسری روٹی ہماری عزت ہوتی ہے عزت اچھا یہ تیسری روٹی ہماری عزت ہوتی ہے جی بیٹا جی السلام علیکم آجو آجو اندر آجو آئیں آئیں بیٹھیں بیٹا میمان کے لیے کھانا لے کے آؤ آپ آرام سے کھانا کھائیں مجھے تھوڑا سا کام ہے میں ابھی آ جاتا ہوں اللہ کرے مہمان اچھا ہو کچھ نہ کچھ لے کے آیا ہو السلام علیکم جی علیکم سلام کھیلیں جی کھانا کھائیں جی جی وہی تو کھانے آئے ہیں پانی تو میں پیوں گا کچھ مہمان بہت اچھے ہوتے ہیں کسی کے گھر جائیں تو کچھ نہ کچھ لے کے جاتے ہیں میں کھانا کھاتے وقت کسی سے بات نہیں کرتا یہ تو بڑا کوئی کھڑوس مہمان ہے ایک تو کچھ لے کے نہیں ہے یا اوپر سے ہاتھی کتنا ڈھوسے جاؤ رہے ڈھوسے جاؤ رہے اے بہپوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو باپو اس نے ہمارے عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے عزت پہ ہاتھ ڈالتا کمینے سگو میرا قصور کیا ہے میں نے کیا کیا ہے ہاں بیٹا ویسے اس نے کیا کیا ہے باپو آپ ہی کہتے ہو نا دو روٹیاں مہمان کی اور تیسری ہماری عزت ہوتی ہے یہ دیکھیں اس نے ہماری عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے